قرآن حقیقت کہہ انہوں تلے کر کے جو آمد میں تولے جائیں گے تغازو لگی ہوئے اس میں اچھے آمد اس میں برے آمد آمد اللہ نے فرمائے فَأَمَّا مَنْ فَقُلَتْ مَوَازِينُ فَهُوَ فِي اِشَتِ الرَّعْمِيَةِ تو جس کے آمد کا برنب بھاری ہو گیا چھت گیا نیچے چلا گیا تو وہ تو ایسی زندگی میں ہوگا جو زندگی راضی ہوگی ایک نکتہ دیو سمسل کو تو سمجھو کہ اگر وہ زندگی خوش ہے تو وہ زندگی جس کو ملے گی وہ کتنے خوش ہوں گے وہ زندگی جو ملے گی وہ زندگی خود خوش ہے تو وہ زندگی جس کو ملے گی وہ کتنے خوش ہوں گے یہ نکتہ سمجھ گیا نیک سمجھ گیا تو آگے لو اور جس کے عمل کا پلڑا ہلکا ہو گیا تو کیا بولنا چاہیے اللہ کو اللہ کو یہ کہے کہ جنگ جانب میں چلا جائے گا لیکن کیا بولنا اللہ پیارا انداز دیکھو جس کے عمل کا تراز اس کا پلڑا ہلکا ہو گیا تو اس کی عمل حاویہ ہے اس کی مامی کمو کمیس مامی دائرک کے بول دیتا اللہ کہ وہ جانب میں چلا جائے گا اممہ کہا گا اممہ ان کی اممہ جس کے عمل کا تراز ہلکا ہو گیا تو ایسے عدمی کے بارے بھی کہا جانب میں جائے گا ایسا نہیں کہا کہ جانب میں جائے گا اس کی اممہ حاویہ اب اممہ کا تعریف کرا جائے گا یہ اممہ کون ہے ممہ ادراکا مالیہ جانتے ہو یہ اممہ کون ہے نارن حانیہ یہ اممہ کا تعریف پر آ گیا یعنی جانب جو ماں ہے اور ماں کا تعریف کرا گیا کہ یہ دہکتی ہوئی آگ ہے اس کا مطلق یہ ہے کہ جب وہ ماں ہے تو جانے والے سب کے سب اس کے بیٹے ہیں تو کتنی بری ماں اور کتنے بری بیٹے ہیں اور اگر گوھر کرنا چاہو تو اور گوھر کرلو ماں کیا کرتی ہے اپنے بچے کو گود میں لے لیتی ہمیشہ اپنی نگاہ پر رکھتی ہے اپنی نگاہ سے دور نہیں ہونے لیتی ایسے جانب میں آدمی گیا جانب کبھی باہر نہیں نکلنے لیتی کہاں جا رہا ہے جانب بچے ہاں باہر میں جانب اور پھر باہر میں جانب لیتی کر کے اندر رکھتی ہے جانب لیتی اب یہ جب اممہ ہے تو اممہ اپنے بچے کو باہر بھاگا لے لیتی اور دوسرا اممہ کیا کرتی اسے اپنے بول میں لے لیتی ہے اور اسے چمٹا تھی اپنی نگاہ کرتی ہے جانب لے لیتی ہے تو بچے کے کیا کرتی ہے اللہ فا اممہ مان فا روک کے گھڑے کرتے ہیں لے لے کافی ہندہ سے بیان یہ ہندہ سے بیان تمام اپنی کتاب کے دنیا کی سابس سجود کو جائیں اس ہندہ سے بیان دے سابس سجود کے سامنے فا اممہ مان فاکولت ملازینہو فا اممہ حالیہ اس کی اممہ ربینا فماء ادراکم حالیہ پران پڑھے ہو پڑھو تو قرآن کی دانی پاس ہے قرآن پر بہت حسنی اور بہت مغا کر لیے ضرور دست بات کہ آپ سنجیت کی سبھول کریں آپ قرآن پر اگر غور کریں روکٹے کھڑے ہو جائیں کالیچہ ہی جائیں کالیچہ وندہ سے بیان